اسلام علیکم ویڈیو بیک پو میر چینل اگین کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں تو جناب آج کے ویڈاوپ میں میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کچھ ٹیلی سیلف کیئر حیبٹس جو کہ مجھے لگتا ہے ہر لڑکی کو ہر عورت کو اپنانی چاہیے میں تو اپنا چکی ہوں اور دیکھئے آج میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں اسی لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے کوئی میری ویڈیو دیکھ کے تھوڑا سا موٹیویٹ ہو جائے چلیں آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کہوں گے فوکس ہون یور ہیلتی لائف سٹائل سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں واک کرنا سٹارٹ کریں یا پھر کچھ اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے پورے دن میں اتنے سٹیپ ضرور لینے ہیں اگر ایسا آپ نہیں کر سکتی تو گھر میں ایکسرسائز کر سکتی ہیں یا پھر اپنے گھر کے سہن میں چھت پہ جہاں تھوڑی سی جگہ آپ کے پاس آویلیبل ہو کوشش کریں کہ مورننگ واک کو ضرور اپنی لائف کا حصہ بنائیں میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے میں جب تک مورننگ واک کرتی رہتی ہوں میں خود کو بہت ہیلتی اور فریش فیل کرتی ہوں اس کے بعد جناب ہے ہیلتی ایٹنگ جب تک آپ ہیلتی کھائیں گی نہیں جب تک آپ میں انرجی نہیں ہوگی آپ سارا دن گھر کے جو کام کاج ہیں وہ اچھے سے نہیں کر سکیں گی بہت سے لوگ ڈائٹنگ کے نام پر بوکھا رہنا شروع کر دیتے ہیں آپ بیلنس ڈائٹ لیں اپنی ڈائٹ میں ہر طرح کا کھانا شامل کریں کیونکہ آپ واک تو کر رہی ہیں ایکسسائز کر رہی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ ہیلتی کھائیں گی تو یہ آپ کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوگا اس سے آپ کی ہیلت بھی اچھی رہے گی اور کیونکہ آپ نے اپنے گھر کے ڈیلی کام کاج بھی کرنے ہیں تو یہ اچھا کھانا آپ کو اپنے روز مرا کے کام کرنے میں ہیلپ کرے گا اس کے بعد جناب بات کرتے ہیں فیس کی اور روٹین کی بہت سے خواتین ایسی ہیں جو گھر کے کاموں میں علج ہی جاتی ہیں بلکہ وہ کہتی ہیں کچھ لڑکیاں تو ایسی بھی ہیں جو ابھی نہیں نہیں شادی کر کے یہاں آئے ہیں لیکن وہ کہتی ہیں صبح ہم فیس واش کرتے ہیں فجر کے ٹائم تو بھول جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنی سیلف کیر کی ضرور ایک روٹین رکھنی چاہیے نائٹ ٹائم روٹین بنائیں مارننگ روٹین بنائیں دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اور آپ یہ سب کر سکتے ہیں اس لئے آپ کے پاس بہت ساری چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لئے آپ کوئی بھی ایک اچھا سا فیس واش لیں اس سے اپنا فیس مارننگ میں واش کریں اپنا مویسٹرائزر جو ہے اس کو لازمی بنائیں اور یہ کچھ ایسے ماسک ہیں جو بازار سے ملتے ہیں ان کو شیٹ ماسک بولتے ہیں ایر ٹیشو ماسک بھی کہتے ہیں ان کے لگانے سے بھی چہرے پہ بہت اچھی ہے گلوز ہی آ جاتی ہے ایک فریشنس آتی ہے ان سب چیزوں کو کرنے کا مقصد میرا بلکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ ان کو لگاتے میں بہت زیادہ گوری چٹی ہو جاؤں گی یا پھر بلکل رات و رات بدل جاؤں گی ہم سب لوگوں کا ایک نا یہ علمیہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں بس ہم گورے چٹے ہو جائیں گورا چٹا ہونا ہی آج کے زمانے میں اہم نہیں ہے بلکہ اب تو کہتے ہیں جو بھی آپ کا کلر ہے بس اب اس کو مینٹین رکھیں اور اپنے فیس پہ گلو لائیں فریش رکھیں اپنے چہرے کو اور یہ باڈی چھوپ کا جو ماسک ہے یہ میرا بہت فیورٹ ہے میں اس کو ویکلی یوز کرتی ہوں اور اس کے ریزلٹس ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں اس کو لگاتے چہرہ مجھے بہت زیادہ فریش نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ آپ یہی برینڈ یوز کریں آپ کے پاس کوئی بھی برینڈ ہے جو بھی آپ کے فیس پہ سوٹ کرتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آج کل تو انٹرنیٹ پہ اتنی زیادہ گھریلو جو نسخے بغیرہ ہیں گھریلو ٹوٹکے ہیں اگر آپ کو وہ سوٹ کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی ماسک بنا سکتی ہیں اور آپ یوز کر سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ باڈی شاپ کی ایک بہت اچھی رینڈ ہے جو کہ میں نے لی ہوئی ہے یہ میرے بہت سوٹ کرتی ہے یہ ایک پورا سیٹ ہے باڈی شاپ والوں کا ویٹیمن سی کا اور یہ بہت بیسٹ رو پرفیکٹ ہے آپ کو جو بھی سوٹ کرتا ہے آپ کی سکن کے اکارڈنگ آپ وہ لے سکتی ہیں اور یوز کر سکتی ہیں اس کے بعد جناب بات کرتے ہیں ہینڈ اینڈ فیڈ کیر کے اوپر بہت سے لوگ اپنی سکن کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن اپنے ہاتھوں اور پیروں کو بالکل ہی نکلیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہوتا بھی ہے جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن اگر آپ چاہیں تو روزانہ رات کو صرف تھوڑا سا اپنے لئے ٹائم نکال سکتی ہیں کوئی بھی نارمل جو سالٹ ہے وہ بھی آپ ڈال سکتی ہیں یہ بھی سالٹ لے سکتی ہیں اس کو نیم کرم پانی میں ڈال کے کچھ دیر کے لئے اپنے پاؤں اس میں ڈبوکے رکھیں یہ آپ کو اتنا سکون دے گا آپ کی سارے دن کی تکاور جوانا دور ہو جائے گی اور میں ایسے ہی کرتی ہوں اس کے بعد اپنے نیل کٹر سے نیل اگر کٹ کرنے والے ہیں وہ کریں ہلکی سے ان کو شیپ دیں اگر آپ کو نیلز لمبے رکھنا پسند ہے تو آپ لمبے بھی رکھ سکتی ہیں لیکن نیلز ہمیشہ شیپ میں ہی اچھے لگتے ہیں جو بھی آپ کو شیپ پسند ہو اس کے بعد مجھے تو یہ لائٹ کلر بہت پسند ہے میرا فیورٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈار کلر پسند ہے وہ بھی لے سکتی ہیں کیوٹیکل آئلز لگائیں اور اچھے سے ریلیکس کر کے اپنے ہاتھوں کو ایک مساج دیں ان کی کیر کریں اس کے علاوہ سوٹے وقت کوئی بھی ہینڈ کریم لگا سکتی ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو سمپلی یہ لوشن جو ہے کوئی بھی لوشن آپ کے پاس ہو ڈیلی رات کو اس کو لگا کے مساج کر کے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو اچھی طرح سے آپ سو جائیں اگر آپ نے صرف اور صرف یہ لوشن لگا کر ہی سونا سٹارٹ کر دیا تو آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنس فیل ہوگا اپنے ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب ہیئر کیر کی تو بال کس کو اچھے نہیں لگتے خوبصورت اور ہیلتی بال تو سب کو ہی بہت پسند ہے بس یہی کوشش کریں کہ اپنے بالوں میں آئلنگ کریں اور کوئی بھی بازار سے ماسک لے سکتی ہیں گھر میں بنا سکتی ہیں یوز کریں اور ویک میں دو دفعہ آئلنگ ضرور کریں صحت مند بالوں کی نشانی ہے یہ اس کے بعد بات کرتے ہیں لپ کیر کی تو لپ کیر کے لیے بھی بہت ساری لپ بامز ہیں لپ کیلئے سکرب بھی ہیں لیکن مجھے سب سے اچھی لگتی ہے اور سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے فائدہ مند ہے یہ ویزلین ہے میرے گھر میں دو تین ویزلین ایسی ہیں ایک اوپر والے فلور میں ہے ایک نیچے ہے ایک میرے بیگ میں ہر ٹائم ہوتی ہے اور یہ میں دیلی یوز کرتی ہوں دن میں دو تین دفعہ اور آپ اس کو ضرور یوز کریں اس کے علاوہ جناب پرسنل ہائیجین کا ضرور خیال رکھا کریں جب بھی آپ شاور لیں جب بھی کپڑے چینج کریں کوشش کریں کوئی بھی اچھا سے ڈیورنٹ یوز کریں یا آپ پھر بارڈی میسٹ یوز کر سکتی ہیں آپ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود بھی بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور جو آپ کے ساتھ آس پاس والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اچھا فیل ہوتا ہے آپ سے اچھی ان کو فرائگرنس آتی ہے اگر آپ کو پرفیومز بہت پسند ہیں تو کوئی بھی آپ پرفیوم بھی یوز کر سکتی ہیں جس کی خوشبو اچھی ہو لیکن کوشش کریں کہ آپ جب بھی پرفیوم کا انتحاب کریں تو کوئی بہت زیادہ ہارڈ اور تیز قسم کی پرفیوم جو ہے نا وہ سلیکٹ نہ کریں کیونکہ ایسی جو پرفیومز ہوتی ہیں وہ خوشبو دینے کی بجائے آپ کو مزید سٹریس کی طرف لے جاتی ہیں کوشش کریں کہ بہت سوفٹ اور لائٹ سی خوشبو جو ہے نا اس کا انتحاب کریں تاکہ دوسرے بھی پسند کریں اس کے بعد جناب اپنی ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں تو ڈریسز جو ہیں ان کا انتحابی اپنی پرسنیلٹی کو دیکھ کرنا چاہیے ٹرینڈز کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے لیکن ایسا نہیں کہ اگر آپ کو شارٹس کپڑے سوٹ نہیں کرتے تو آپ شارٹس شرٹس بنالیں اور اگر آپ لانگ کپڑے آپ کو اتنے سوٹ نہیں کرتے تو بہت لانگ شرٹس بنوالیں نہیں اپنی پرسنیلٹی کا خیار رکھیں موسم کے مطابق اپنی پرسنیلٹی کے لحاظ سے کلر چوز کریں اور کوشش کریں کہ ڈیلی بیسز پہ کپڑوں کو ضرور چینج کریں گھر کے کام وغیرہ ختم کرنے کے بعد ایک اچھا سا جوڑا نکالیں وہ ضروری نہیں ہے کہ نیا ہی ہو گھر میں پہننے کے لئے چار پانچ کو جوڑے ایسے سلیکٹ کر لیں جو آپ پہن کے آرام سے آسانی سے کام کر سکتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ ڈیلی بیسز پہ اچھے سے شاور لینے کے بعد اپنا ایک ڈریس ضرور چینج کریں جو کہ آپ کی پرسنیلٹی کے مطابق ہو اور آپ کو سوٹ کریں جیسے بھی آپ ڈریسز پہنتی ہیں ایسٹرن ہیں ویسٹرن ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے لیکن وہ ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کو پہنے ہوئے اچھے لگیں ضروری نہیں کہ بہت مہنگے ہوں یا نئے ہوں ڈیلی نئے ہوں لیکن آپ کی پرسنیلٹی کے اکارڈنگ ہونے چاہیے جس میں آپ کی پرسنیلٹی واضح طور پر نظر آئے اور آپ اس میں مزید پیارے اور اٹریکٹیو دلکش نظر آئیں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی لائف میں شامل کریں تو ہماری لائف خود بہ خود بہت پوزیٹیو وائپس کی درد جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب جوتوں کی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹرینڈز کے پیچھے لگ کے ہیلز پہن لیتے ہیں لیکن چل نہیں پاتے اور میں تو یہ ہی کہوں گی جوتہ وہ یوز کریں وہ چوز کریں جب کمفرٹیبل ہو سب سے پہلے کمفرٹیبل ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے ڈیزائن رو سٹائل کے بات کرنی چاہیے اگر آپ ہیلز پہننا پسند کرتی ہیں تو کوشش کریں ایسی ہیلز لیں جس کے ساتھ آپ ایزیلی چل سکیں آج کل مارکٹ میں یہ بلوک ہیلز چل رہی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں ان کے ساتھ واک کرنا بہت آسان ہے تو یہی تھی میری چوٹی سی ویڈیو کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا اللہ حافظ